اللہ الرحمن الرحیم سٹوئنٹس ویلکم بیک ہے ارگین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ایٹ کلاس کے سٹوئنٹس ہیں گریڈ ایٹ کے تو میں آپ کو انگریش کے پیپر کے بارے میں پورا سٹرکچر دوں گا بتاؤں گا کہ آپ کا پیپر کیسے آئے گا کون سا جو سیشن ہے کتنے مارکس ہوگا ہم سب کچھ آج ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو مس نہیں کرنا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے نیچے یہ سبسکرائب کا بٹن ہوگا سبسکرائب کر گئے نوٹیفیکشن بیل پر کلک کریں گے پھر آل پر کلک کر لینا تو جو میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا آپ سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تو آپ کو بروقت ملتی رہیں گی اور آلریڈی میں نے اپنے اس جو چینل ہے گیس پیپرز اپلوڈ کیا ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ بھی دھیان سے دیکھ لینے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورڈنٹ چیزیں ہیں کچھ جو آپ کے بورڈ ایزامینیشن دوہزار بیس میں کام آنے والی ہیں تو ہم آپ کا ٹائم زائے نہیں کریں گے یہ میں نے ایڈ کلاس انگلیش کا گیس پیپر بھی ڈالا ہوئے اور یہ آپ لوگوں کی ڈیوڈ شیٹ بھی آلریڈ میں نے ڈالی ہوئے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ وزیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی گریڈ ایٹ کے جو پیپر آئے گا اس کی طرف تو پنجاب ایزامینیشن کمیشن دوہزار بیس گریڈ ہے انگلیش پارٹ بیس سبجیکٹی ٹائپ جو آپ کا سبجیکٹی کا پیپر ہوگا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ کے کتنے مارکس کا کون سا سیشن ہے اور آپ لوگوں کا ٹوٹل مارکس کتنے ہیں تو یہ پنجاب بورڈ آف ایزامینیشن جو ہیں انہوں نے سیمپل کے طور پر یہ فائلز اپلوڈ کی ہیں اپنے افیشل سائٹس پہ تو فرسٹ و فال آپ لوگوں نے دیکھیں یہ سامنے آپ کی ہے سنونٹس نیم ان کیپیٹل لیٹر اپنا نام لکھنا ہے کیپیٹل لیٹر میں اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں لکھنا ہے رول نمبر ان فگرز آپ لوگوں کو جیسا کہ فگرز میں رول نمبر پروائیڈ کیا جاتا ہے اپنی رول نمبر سلپ پہ تو آپ وہ یہاں پہ فگرز میں لکھیں گے وہ والا رول نمبر جو آپ لوگوں کو رول نمبر سلپ پہ پروائیڈ کیا گیا ہے اور اپنی سکول والا جو ہے رول نمبر وہ آپ لوگوں نے نہیں لکھنا باقی جو ہے آپ کے جو سپریڈنٹ ہوگا اس کے سینیچر ہوں کے سینی نمبر بہت ساری چیزیں یہ آپ کے سسٹنٹ اور ہیڈ ایکزامینر کا کام ہے اور آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ دیکھیں جنرل اسٹرکشن یہ آپ لوگوں کے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا یوز کرنا ہے سٹوینٹس آر اللہ آوڈ تو یوز بلیو بلیک انک آن لی کہ آپ نے انک والا پہنی یوز کرنا ہے یوز آف لیڈ پینسل اس ٹرکلی نوڈ کہ آپ نے لیڈ پینسل کا جو کچھی پینسل ہوتی ہے اس کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے اور ریڈ کیرفولی اینڈ اٹیمٹ آل کوئیسٹنز آپ نے ہر کوئیسٹن کو کیرفولی ریڈ کرنا اس کے بعد آپ لوگ اٹیمٹ کریں گے ٹوٹل مارکس آپ کے اس سیشن کی ہے ٹھیک ہو گیا پارٹ بی اوپن اینڈڈ کوئیسٹن ٹھیک ہے ٹوٹل آپ کو ٹائم دے جائے گا ایک گھنٹہ تیس منٹ آٹھویں والے جو سورٹس ہیں تو دس نمبر کا فرسٹ و فال آپ کا کوئیسٹن کونسا ہے رائٹ اپیراغراف آف ٹین سنٹینس آپ نے دس جملوں کا ٹین سنٹینس کا آپ لوگوں نے می فیوریٹ گیم پہ یوز کریکٹر پنکچویشن گرامر اینڈ سپیلنگ کہ آپ لوگوں نے گرامر کی جو ہے مستیکس نہیں کرنی پنکچویشن کی مستیکس نہیں کرنی سپیلنگ وغیرہ یہ آپ لوگ آئکوریٹ لکھیں گے تو آپ کو ٹین آور ٹین ملیں گے ورنہ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ آپ کے کتنی مستیکس ہوں گی اور کتنی کتنے نمبر ڈیڈکٹ کر گا آپ لوگ کے بورڈ اگزیمنیشن میں ڈیڈکشن آف مارکس آپ کو بعد میں بتائی جائے گی پہلے آپ لوگ یہ دیکھ لیں آپ کے جو کوشنز ہیں وہ کون کون سے ہوں گے اس کے بعد ہے جی کوشن رائٹا لیٹر ٹو یور سسٹر کنگراجرشن ہر آن ہر سکسس ان ہر فائنل اگزیمنیشن تو اپنی بہن کو مبارک بات دینیے اور کہ ان کے فائنل اگزیمنیشن میں جو انہوں نے کامجابی حاصل کی ہے پھر وہ یہی کہہ رہا ہے use correct punctuation grammar and spelling ٹوٹل مارکس چھے ہو گئے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو نیچے یہ جگہ بھی پروائیڈ کی گئی ہے اس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور آگے کہتا ہے write a story using the moral greed is a curse یہ آپ لوگوں نے سٹوری لکھنی ہے پھر وہی کہہ گا use correct punctuation grammar grammar and spelling تو یہ دس نمبر کے آپ کو story پروائیڈ کی جائے گی board examination کی طرف سے پھر آپ کو کہتا ہے read the following stanza carefully and answer part A B C and D یہ stanza carefully آپ لوگوں نے read کرنا ہے اور ہر کسی آپ لوگوں نے correctly جواب دینا ہے ٹھیک ہو گیا دس نمبر کا یہ ہے اس کے بعد ہے why did they put call the son the bloody son بھئی اس نے bloody son کیوں یک کہا ہے جو شاعر ہے تو دو نمبر کا یہ بھی آپ کو question ہے یہ بھی اس کے بعد explain the following lines in your own words یہ جو lines لکھی ہیں اس کو اپنے الفاظ میں آپ لوگوں نے بیان کرنا ہے کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے جو examine ہے رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تین marks کا ہے تو یہ کچھ questions ہیں ABC کر کے part دیئے گئے ہیں read the following paragraph carefully and answer part A B C and D یہ آپ جو پورا paragraph دیا گیا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پورے paragraph کو carefully read کرنا ہے پھر وہ اسی paragraph میں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا یہی paragraph آئے گا یہ جسٹ آپ کو دے رہے ایک idea کے طور پر کہ بھئی یہ آپ کا paragraph ایسے آئے گا جو board کا examination ہوگا تو آپ لوگوں نے paragraph جو ہے وہ آپ carefully read کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے پورا paragraph اگر آپ carefully read کریں گے اس کے بعد آپ جو answer question دیے جائیں گے نیچے تو وہ carefully read کر پائیں گے ٹھیک ہو گیا a b c d چار ہیں دو دو نمبر کے first والے ہیں تین تین والے کے یہ ہیں چھے اور چار دس نمبر آپ لوگوں کا یہ ہو گیا پھر جی write application to the head master head minister مطلعہ مطلعہ آپ کی head master ہوگی یا کوئی teacher ہے اس کے نام principal for school living certificate آپ سکول چھوٹے ہیں اپنی head master کو اور principal کو application لکھنی ہے کہ ہمیں application provide کی جائے living certificate provide کی جائے اور تاکہ ہم اپنا admission لے سکے تو اب میں لے کے چلتا ہوں آپ کو detection of marks آپ کا marks criteria کہ کیسے آپ لوگوں کے paper آئیں گے اچھا جی یہ کہتا ہے جی 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 وہ ہے نا 33 question number سے یہ start ہے کہ آپ کے marks کتنی ہوں گے paragraph writing total marks ten main idea que ایک marks ہوگا formal language and word twice کے دو marks ہوں گے compound sentence structure کے دو marks total ہوگا ایک marks یہ ہوگیا اور یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو detail سے بتا رہا ہے detection of marks کیوں کی جائے no mark will be up to three mistakes of punctuation grammar and spelling کے اگر آپ کی تین mistakes آ جاتی ہیں punctuation کی grammar کی یا spelling کی تو آپ کے marks detect نہیں کی جائیں گے تو اگر لفظ capital لکھ دیتے capital error will include in the punctuation errors آپ کی جو مطلب کوئی لفظ بڑا چھوٹا لکھنا ہوتا ہے یہ سب چیزیں آپ کی count کی جائیں گی ٹھیک ہو گیا اور letter writing letter کیسے لکھا جاتا ہے آپ کے کیسے marks کی جائیں اوارڈ marks letter میں یہ چیزیں important ہوتی closing یہ سب چیزیں آپ کو آدھ marks پروائیڈ کی جائیں گے سیمپل address format کے ct a b c address may be written on other corner of the page کی کیسے کیسے لکھنا ہے سیمپل of data سے لکھنی ہے اور یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے اپنے کس کو لکھ رہے ہیں dear sir dear sister یہ وہ سب چیزیں body of letter کیسے لکھنا ہے یہ سب آپ کو guide کر رہے ہیں اور story writing یہ کیسے کیسے story لکھنی ہے یہ سب آپ کو بتا رہا ہے اس کو carefully read کرنا detection marks بھی آپ کو بتائے گا comprehension passage جو وہ بھی دس نمبر کے ہیں یہ سب چیزیں stanza کیسے لکھنا ہیں یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے marks 3 2 یہ مطلب کہ آپ لوگوں کو پورے detail سے بتائے تاکہ آپ لوگوں کسی بھی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے پھر application writing letter کے بعد پھر اس same marks body 4 marks 0.5 marks body پھر آپ لکھنا سکھا رہا ہے کیسے لکھنی کس کو لکھنی ہر چیز اور بہت زبردستری سے ان لوگوں نے سمجھا گیا ہے one tick means one mark right کہ ایک mark جو ہے one cross means one mark wrong underline means take note significant point which is part of rubric تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو آپ نے carefully punctuation error grammar error spelling error یہ سب چیزیں آپ لوگ کے بروڑ جنگیشن میں بہت حیث حیث ہونے مالی تو اگر چینل پڑھ نا ہے تو سبسکر ویڈیو کو لائک کیجئے دوستان کو شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک